ساؤت کے جانیمانی ایکٹر پراباس کی اگر ہم بات کرے تو وہ اپنی اپکمنگ فلم سلار کو لے کر کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے اور آپ تو پراباس صرف ساؤت کے ہی نہیں بلکہ بولیوڈ فلم انڈیسٹی کے بھی سب سے جانیمانی ایکٹر بن چکے ہیں لیکن اس سے پراباس کی قسمت کو کچھ خاص اثر نہیں پڑا باہو بلی جیسی بہترین سریز میں کام کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں کیسے پراباس کی کریئر پر کسی کی نظر لگ گئی ہے فلم باہو بلی کے بعد سہی پراباس نے جتنے بھی فلموں میں کام کیا وہ فلم میں کچھ خاص نہیں چل پایا انہوں نے قریب تین بڑے بیک ٹو بیک فلموں میں کام کیا اور ان فلموں کی جو بجٹ تھی وہ کافی زیادہ ہائی تھی لیکن بد قسمتی سے ان کے تینوں کی تینوں فلمیں ہی ڈیزیسٹر ثابت ہوئی ہے لیکن پراباس اپنی آنے والی فلم سلار کو لے کر کافی ایکسائٹر دکھائے دیتے ہیں باہو بلی سریس میں کام کرنے کے بعد 2019 میں پراباس کی فلم آتی ہے ساہو اور یہ ہائی بجٹ کی فلم ہونے کے بعد بھی یہ ڈیزیسٹر ثابت ہوتی ہے اور 2022 کو پراباس کی ایک اور فلم آتی ہے جس کا نام ہے رادے شام اور یہ بھی ہائی بجٹ کی فلم تھی لیکن یہ بھی فلاپ ثابت ہوئی ہے اور 2023 میں آئی رامائن پر ادھاہیت فلم آدھی پوروش اور اس فلم کو لے کر پراباس کی جتنی بھی چرچہ ہوئی ہے اتنی کسی بھی فلم میں نہیں ہوئی ہے ہائی بجٹ کی فلم تھی لوگوں کو پسند نہیں آیا اور ساتھی یہ فلم چل نہیں پایا اور اب بیک ٹو بیک تینوں فلمیں فلوپ ہونے کے بعد پرباز کو آشا ہے اپنی فلم سلار کو لے کر لیکن مشکلیں بھی پرباز کے سامنے کھرے ہیں شاروک خان بن کر کیونکہ جہاں پرباز کی فلم سلار ریلیس ہوگی وہی شاروک خان کی فلم دنگ کی بھی ریلیس ہوگی اور اس کرسماس میں شاروک خان بسز پرباز دنگ کی بسز سلار ہوگا اور جیسے کہ آپ جانتے کہ اس سال شاروک خان کی دو فلمیں سپر ڈوپر ہیٹ ثابت ہوئی ہے ایک ہے پتھان تو دوسرا ہے جوان فلموں کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ شاروک خان نے اس سال اپنے نام کر لیا ہے اور ساتھی پرباز کو اپنی فلم سلار کو لے کر چنوٹی بڑھنے والی ہے کیونکہ سامنے کنگ خان کھڑے ہے ویسے اس کو لے کر آپ کی کہہ رہا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چین کو سبسکرائب کیجئے دھنے وال